بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زَحْبَانْكُمْ وَرِسَّ عَلَى الْبَیْتِ وَيُّ تَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہمہ صلی اللہ محمد اللہمہ صلی اللہ محمد اس وقت ولایت علی چینل تین سو تیرہ پہ لائف آج کے اس جشن عامد کریمہ اہلِ بیت عامد مسومہ اہلِ بیت عامد سانی فاطمہ جنابِ معصومہ اکم صلوات اللہ علیہ کے اس جشن کو دیکھنے والے تمام ناظرین سننے والے تمام سامعین کیوں آیت کا جشن بہت بہت مبارک اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام افراد جو اس چینل کے ساتھ وقتاً فوقتاً معرفتِ معصومین علیہ السلام اور عامد بیت علیہ السلام کے مختلف مجالس اور محافل کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں میرا مالک ان تمام کو عجرِ عظیم عطا فرمائیں اور اس چینل کے روحِ روان برادرِ زیوکار جنابِ سیدھ انتصار شاہ صاحب کی توفیقاتِ خیر میں عضا فرمائیں آج کا یہ جشن یکم زیقات جنابِ معصومہِ کم صلوات اللہ علیہہ کریمہِ اہلِ بیت بنتِ امامِ موسیٰ قازم علیہ السلام اور خاہرِ علی بنِ موسیٰ رضا علیہ السلام کے عنوان کے ساتھ میں اس شہزادی کی عزت عظمت اور رفعت بیان کرنے سے پہلے سرکارِ صادق العطرت امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی ایک حدیث تلاوت کرنا چاہوں گا اور یہ حدیث امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب معصومہ بھی دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی ابھی ظہور نہیں ہوا تھا ابھی معصومہ کا ظہور نہیں ہوا ابھی معصومہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں ابھی شہزادی نے ہجرت نہیں کی یا امام نے ایک حدیث نقل فرمائی وہ حدیث بحار الانوار میں آج بھی موجود ہے بیس نمبر جلد میں غالباً وہ حدیث موجود ہے امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ خدا کا ایک حرم یعنی کہ خدا کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے اور پیغمبر خدا کا بھی ایک حرم ہے جو مدینہ ہے اور امیر المومنین علی بن عوی طالب کا بھی ایک حرم ہے اور جو کوفہ ہے اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹوں کا حرم کم ہے اور جان لو کہ کم ہمارا کوفہ صغیر یعنی کہ چھوٹا کوفہ ہے پھر امام نے فرمایا جان لو کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جنت سے تین دروازوں کم کی طرف کھلتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد امام نے جب اس خطبہ کو سننے والے اس حدیث کو نقل کرنے والوں نے اس کی آگے وضاحت دیکھی کہ امام صادق نے پھر اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا کہ میرے فردان موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ایک بیٹی بنام فاطمہ کم مدفون ہو گئے اور یہ کہنے کے بعد امام نے جو اگلا جملہ کہا وہ آج کا جشن سننے والوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے اور فرمایا کہ اسی بیٹی کی شفاعت سے ساری کائنات کی شیعہ جنت میں چلے گائیں کیا بات ہے کہ اب اس حدیث کو جو بحار میں لکھی ہوئی ہے میں نے اس حدیث کو پڑھا میں اس حدیث کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں کہ موسیٰ نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے پیغمبر خدا کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے امیر المومنین علی بن مطالب کا ایک حرم ہے جو کوفہ ہے اور میرا اور میرے بعد میرے بیٹوں کا حرم کم ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں وہ میں سے تین دروازے کم کی طرف کھلتے ہیں اور امام نے فرمایا کہ وہاں اس شہر کی نسبت موسیٰ قاظم کی ایک بیٹی کی وجہ سے ہوگی جو قیامت والے دن زمین روح زمین کے تمام شیعوں کی شفاعت کرے گی پہلا اس شہزادی کی فضیلت یہ ہے کہ اس شہزادی نے جہاں مدفون ہونا تھا جہاں دفن ہونا تھا امام صادق علیہ السلام نے اسے اپنا اور اپنے بیٹوں کا حرم قرار دی گئے یعنی کہ امام نے اس کی وضاحت صرف اتنی نہیں کی تھی کہ میرا اور میرے بیٹوں کا حرم کم ہو گیا امام نے فرمایا جیسے اللہ کا حرم مکہ جیسے نبی کا حرم مدینہ جیسے علی بن نوی تعالم کا حرم کوفہ یعنی کہ نجف میرا اور میرے بیٹوں کا حرم کم ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسی عبادت کعبہ میں قبول ہوتی ہے جیسی مدینہ میں قبول ہوتی ہے جیسی نجف میں ہوتی ہے ویسی ہکم میں ہوتی ہے جیسی حاجات مکہ میں سنی جاتی ہیں جیسی مدینہ میں سنی جاتی ہیں جیسی نجف میں سنی جاتی ہیں ویسی ہکم میں سنی جاتی ہیں اور فرمایا کہ کم ہم اہلِ بیت علیہ السلام کا چھوٹا پوفہ ہے اس کی آگے وضاحت جو حدیث کی شرح بیان کی ہے وہ بہت سے علماء اکرام نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام نے اس بی بی کے ساتھ اس شہر کی عظمت کو عزت کو اس لیے بھلند کیا ہے کہ سرکار ونیو الاصر کے ظہور کے بعد یہ شہر ایک خاص الہدہ امتیاز رکھے گا ایک الہدہ انفرادیت رکھے گا کیونکہ امام ولیو الاصر کے سرکار صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اس شہر کم کی خاصیت ہو تو جہاں امام نے اس شہزادی کی عزت بیان کی وہاں اس شہر کی بھی عزت بیان کی اس شہزادی کا نام نامی اسم اگرامی وہی ہے جو رسول کی بیٹی کا ہے اور آپ کو اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو آئیمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے بیٹیوں میں سے تمام بیٹیوں کے نام نہیں تو اکثر بیٹیوں کے نام فاطمہ میں نہیں کیونکہ اس کے لیے کریمِ اہلِ بیت امامِ حسین علیہ السلام کی کریمِ کربلا کی ایک حدیث ہمارے سامنے سے گزرتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ مجھے ہزار بیٹیاں دیتا اور یہاں جو کبرہ سغرا ہے یہ چھوٹی بڑی یہ ہے نامِ نامی اسمِ اگرامی صرف اور صرف فاطمہ رکھا جاتا تھا امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے چار بیٹیوں کا جو نام ہے وہ یہی ہیں جس کے لیے ان کو فواتمِ عربہ کہا جاتا ہے یعنی کہ چار فاطمہ اور جس میں سے جو شہدادی سب سے بڑی فاطمہ ہیں یہ یہی ہیں جو جنہیں کریمہِ اہلِ بیت کہا جاتا ہے یہ پہلی حدیث میں نے بیان کی اس شہدادی کی عزت کے بارے میں کہ امامِ صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روحِ زمین پر تمام شیعوں کی شفاعت جو ہے یہ مصومہِ کم کر دیں یہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے امامِ صادق کی حدیث اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں امامِ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث میں نے مولا فرماتا ہے منزار المعصوم بکم کمنزارانی جس نے کم میں جا کے معصومہ کی زیارت کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت ہے کیا بات ہے اب یہاں پر آ کر آپ کو ایک لفظ کا فرق نظر آئے کہ امامِ رضا علیہ السلام کی اس حدیث پہ امامِ صادق کی جو حدیث ہے اس میں اور امامِ رضا کی حدیث میں ایک فرق ہے امام صادق علیہ السلام نے جب حدیث کہی تو اس حدیث کا مخاطب بیان کر دیا کہ میرے بیٹے امامِ موسیٰ قاضر علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوگی جو بنام دختر پیغمبر ہوگی باپ کا نام بھی بتا دیا اور بیٹی کا نام بھی بتا دیا لیکن جب امامِ رضا علیہ السلام نے حدیث کہی تو امامِ رضا علیہ السلام نے نام نہیں آیا امامِ رضا علیہ السلام نے لقب لیا امام نے فرمایا منزار المعصومہ جس نے معصومہ کی زیارت ہے کیا کہنے کریم اہل بیت ہے معصومہ اکومتر یزمت کے جسے خود معصوم معصومہ کہنے کے بلا رہا ہے کیا وعد ہے کہ سبحان اللہ یہ ہے زناٹے دار تھپڑ ان منکرین اور مقصرین کے چہرے پہ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں چودہ کے سوا معصوم کوئی نہیں تھا آل محمد علیہ السلام میں چودہ کے سوا کسی کو معصوم نہ ماننے والے حضرت ابل فضل اللہ باس کو معصوم نہ ماننے والے فاتح شام کو معصوم نہ ماننے والے جب کم میں جاتے ہیں تو انہیں یہ زیارت پڑھنی پڑتی ہے السلام علیکہ ایوہت المعصومہ اے معصومہ تک پر میرا سلام اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جیئے کے بلا جیئے شہزادی کا نام مشہور نہیں ہوا شہزادی کا لقب ہی معصومہ مشہور ہو گیا تو پھر میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس کی نسل میں سے ساتھویں امام کی بیٹی معصومہ ہو سکتی ہے اس حسین ابن علی کی اپنی بہن معصومہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہاں ہمارے ہاں اسمت جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ معصوم چودہ میں سوا کوئی نہیں ہے تو فرشتے بھی تو معصوم ہیں اور جن فرشتوں کو معصوم مانا جاتا ہے وہ فرشتے اہلِ بید علیہ السلام کے در کی گدائی اور نوکری کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نوکر معصوم ہو اور جن کی نوکری کی جا رہی ہو وہ معصوم نہ ہو چودہ کی اسمت میں اور اہلِ بید کی عزت اور اسمت میں فرق نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن پورا پاک ہے لیکن یاسین ایک ہے قرآن پورا عزت والا ہے لیکن رحمان ایک ہے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ طاہر اور متاہر ہے لیکن آیت تطہیر ایک ہے ایسے ہی اہلِ بید علیہ السلام کے سارے کے سارے گھر میں محمد ہیں لیکن انہوں میں سے مصطفیٰ ایک ہے سارے کے سارے علی ہیں لیکن مرتضیٰ ایک ہے سارے کے سارے حسن ہیں مجتبہ ایک ہے سارے کے سارے حسین ہیں کریمِ کربلا ایک ہے امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے معصومہ کم کی زیارت کی بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میں علی بن موسیٰ رضا کی زیارت کی تو اب آئیے پہلے فرامین سے اور حدیث سے پوچھئے کہ معصوم کی زیارت کا عجر کتنا ہے اور امام علی بن موسیٰ رضا صرف معصوم ہی نہیں امام بھی تو اس کا مرتبہ ہے کہ معصومہ کم کی عصمت کو اگر تولا جائے تو ادھر حجت کی زیارت ادھر شہدادی کی زیارت دونوں برابر جس کی زیارت حجت کی زیارت کے برابر ہوگی اس کی فضیلت بھی حجت کی فضیلت کے برابر ہوگی پھر جناب معصومہ کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں زیارت میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے یا فاطمہ تو شفاہی نہیں سکتا ہے اے فاطمہ اے میری شہدادی جنت میں ہماری شفاہت کرنا اور امام صادق فرماتے ہیں کہ شفاہت جو ہے وہ شہدادی قیامت والدن تمام کائنات میں تمام روح زمین کے شیعوں کی شفاہت کرنے کے لیے ہماری ایک معصومہ کم بیٹی ہی تمام روح زمین کے شیعوں کی شفاہت کر دے گی شفاہت کسے کہتے ہیں شفاہت کہتے ہیں جب خدا سے ہم قرآن میں کہتے ہیں تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ شفاہ صرف اللہ کے لیے ہے شفاعت صرف اللہ کرتا ہے اور یہاں خدا نے جب قرآن میں کہا کہ شفاعت صرف اللہ کرتا ہے تو وہیں خدا نے قرآن میں دوسرا اشارہ بھی کر دیا کہ شفاعت وہ کرے گا جسے میں اپنی اندیت میں سے یہ حق دوں گا جس کو میں اپنی اندیت میں سے یہ حق دوں گا اس کا مطلب ہے کہ قیامت وقت دن شفاعت کرنا اختیار اللہ کا ہے لیکن ومن ذا اللہ ذی اشفاہو اللہ من اندہو خدا کہتا ہے کہ میں اس کو شفاعت کا اختیار دوں گا جسے میں اپنے قریب سمجھوں گا جسے اپنی اندیت میں سے دوں گا اس کا مطلب ہے کہ شفاعت اللہ کی ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے جنہیں اللہ اندیت میں شفاعت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شفاعت جیسے اللہ کرے گا ویسے اندیت والے کریں گے تو معصومہ کم وہ موسیٰ کازم کی بیٹی ہے جسے پروردگار نے اپنی اندیت میں شفاعت ایسے دی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ جیسے قیامت والے دن مصطفیٰ شفاعت کریں گے ویسے ہی میری بیٹی معصومہ کم شباعت کے بیٹی میری شہدادی کا ایک لقب جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے کریمہ اہلِ بیت یہ لقب مہاں سے آیا تھا پیسد اس گھر کے سارے یہ کریم ہیں اور میں اکثر اپنی مجالس میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ سخی اور کریم جب ہم اس کی اسطلاح میں جاتے ہیں جب ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں تو ہم دونوں کا معنی ایک سمجھتے ہیں کہ سخی بھی اسے کہتے ہیں جو سخاوت کرے کریم اسے کہتے ہیں جو کرم کرے تو لہٰذا یہ دونوں ہی سخاوت ہی کی سخاوت ہی کی قسمیں ہیں تو سخی بھی اور کریم بھی یہ ایک ہی صفت کے دو موصوف ہیں لیکن ایسا نہیں سخی وہ ہے جو سوال کے بعد ادا کرے سخی وہ ہے جو سوال سننے کے بعد عطا کرے کریم وہ ہے جو سوال سننے سے پہلے عطا کرے تو میں بہترین جملہ اہل زبان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچائے اسے کریم کہتے ہیں جو سائل کو سوال کرنے کی نوبت بھی نہ دے اسے کریم کہتے ہیں اہلِ بید علیہ السلام صرف سخی نہیں کریم ہے امام سے پوچھا گیا تھا امامِ عمین المومنین امام المتقین سے پوچھا گیا تھا مولا حاتمتہ ہی بہت بڑا سخی تھا فرمایے سخابت کا کوئی کیسا بتاؤ مولا اس کے چالیس دروازے تھے اور مانگنے والا ہر دروازے پہ جاتا وہ ہر دروازے سے دیتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا یہ تو نے پہلے دروازے سے لے لیا تو اب دوسرے دروازے پہ کیوں آیا وہ چالیس دروازوں سے سخابت کرتا تھا مولا فرمایتا ہے یہ اس کی سخابت نہیں یہ اس کی بخیلی تھی اسے کہا مولا چالیس دروازوں سے سخابت کرنے مولا بخیل کیسے ہے امام نے فرمایا سائل کو ایک دروازے سے اتنا دے دو اسے دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے آئے 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 جی ہو کبلا جی ہے سبحان اللہ تو سخی وہ ہے جس سے مانگا جاتا ہے کریم وہ ہے جو مانگنے بھی نہیں دیتا اللہ کریم ہے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو وہ ایسی عطا کر دیتا ہے جس میں مخلوق اللہ سے سوال ہی نہیں کرتی ہم انگنت وہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں اللہ کی جو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں لیکن خدا نے ہمارے لئے مقین کی ہوئی ہیں ہمارے لئے مقرر کی ہوئی ہیں کیوں؟ جب ہم نے کچھ چیز مانگی نہیں خدا نے دیو کیوں؟ کیوں کہ اس کے پاس صفت کریم ہے اس کی صفت کریم جو ہے وہ متقاضی ہے اس بات کی کہ مخلوق نہ بھی مانگے تو وہ دے رسول کی صفت کریم ہے امام کی صفت کریم ہے اور اہلِ بیعت علیہ السلام میں سے یہ شہزادی کریم ہے اہلِ بیعت یہ اہلِ بیعت کے گھر کی کریمہ ہے یہ وہ شہزادی ہے جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچا لیتا ہے جیسا کہ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ جانگروں میں جانداروں میں سے واحد ایک جاندار جو ہے وہ مچھلی ہے جس کی ہاں آواز نہیں ہے اس لیے کہ آواز بنتی ہے فیپڑوں سے آکسیجن آتی ہے لنگ سے اس کے ہاں لنگز اور فیپڑے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے ہاں آواز نہیں ہے اس کا کھانا اور پینہ پانی میں اور وہ پانی میں رہتی ہے تو اس کی آواز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ پانی میں رہنے والی جاندار مخلوق ہے اللہ کی اور اگر اس کے ہاں اس کی باڈی میں لنگز ہوتے ہیں تو اس کو وہ آکسیجن جو ہے وہ لیتی تو وہ فیپڑوں میں پانی کو آکسیجن کے ذریعے سے جذب پڑھ لیتی تو اس کی ہاں آواز نہیں تمام جانداروں میں سے واحد ایک مشری جاندار ہے جس کی ہاں آواز نہیں خندق میں عمر بن عبدعوت کی ہاتھ سے مولا عبیر المومنین نے جب نیزہ اٹھایا تو نیزہ ہوا میں اڑا دیا عمر بن عبدعوت نے زخمی حالت میں نیچے پڑے ہو اور سینے پہ عمر بن عبدعوت کا قدم تھا اس نے کہا اے علی کاش آپ اس نیزے کو دیکھ لیتے اس پہ بڑے قیمتی ہیری اور جواہرات لگے ہوئے تھے آپ نے ہوا میں اڑا دیا عمر بن عبدعوت نے اس کی آنکھ کے اوپر سے ہاتھ گزار کے کہا آپ دیکھ کیا دیکھ رہا ہے اسے ایک درائے دجلہ کا کنارہ ہے ایک مچھلی کا بچہ ہے جو ایک مغرمچ کے دانتوں کے درمیان ہے وہ مغرمچ اسے چوانے کے لیے اپنے جبڑے کو بند کر رہا تھا یا وہی نیزہ جو آپ نے میرے ہاتھ سے لیا ہے اس کے سر پہ جا کے لگا اس نے کہا اے علی آپ نے جو میرے ہاتھ سے نیزہ اٹھایا وہ اس مغرمچ کے سر تک کیسے پہنچ گیا عمر المومن نے ٹھک کر مار کے آیا بعد وقت اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا تو میں یہاں جو سوال کریم کا صفت بیان کر رہا ہوں تو مچھلی نے مجھے پکارا تھا تو پکارنے کے لیے ندا چاہیے ندا کے لیے آواز چاہیے تو مچھلی کی ہاں تو آواز ہے نہیں اس نے پکارا کیسے اس کا مختبہ ہے ارادوں کی زبان یا خدا سمجھتا ہے یا علی سمجھتا ہے آہا سبحان اللہ بے شک ناد علی مشکل میں گھر جانے کے ساتھ پکارنے کا علی کو نام ہے ناد علی کہتے ہیں ندا دینا امیر المومنین کو مشکل میں بھلانا کہ یا علی مشکل میں گھر گیا ہوں ندا دیئے آواز دی رہا میری مشکل کو شائی کر ناد علی کا جانے نزول خیبر کہ جب رسالت دشمنوں میں گھر گئی تو علی کو بھلایا سنت رسول بن گئی کہ دشمنوں میں گھرو تو علی کو بھلاو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ندا دیں ہی تو علی مدد کرتا ہے ہم نہ بھی بھلائیں تو بھی علی مدد کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ارادوں کی زبان سمجھے اسے کریم کہتے ہیں جیسے علی ارادوں کی زبان سمجھتے ہیں ویسے ہی کم میں یہ شہزادی ارادوں کی زبان سمجھتے ہیں یہ لقب شہزادی کا آیہ کہاں سے تھا یہ کریمہ اہلِ بیت کس نے کہا تھا اس کے لیے مشہور ترین واقعہ ہے کہ سید مراشی نجفی جو شعاب الدین مراشی نجفی کے والد تھے جنہیں سید محمود مراشی نجفی کہا جاتا تھا اور ان کا متوفہ جو ہے وہ تیرہ سو اٹھتیس ہجری ہے تیرہ سو اٹھتیس ہجری کے متوفہ ہیں سید محمود مراشی نجفی انہوں نے چالیس دن تک ایک وظیفہ کیا ایک عمل کیا اور چالیس دن کی عمل میں توصل کیا کہ میں قبر سیدہ کے بارے میں جانا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ بنت رسول کی حقیقی قبر کہا پا ہے چالیس دن مسلسل چالیس راتیں مسلسل جب توصل کی حالت میں رہے تو چالیس دن خواب میں پانچویں شہنشاہ اور چھلے شہنشاہ دو آئیمہ کی مشتر کا زیارت ہوئی امام نے فرمایا مرشی چالیس راتیں ہو گئے ہیں توصل کر رہا ہے حاجت کیا ہے مولا میں بنت رسول شہزادی کی حقیقی مدفن کے بارے میں جانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا حقیقی مدفن کہاں پہ شہزادی دفن کہاں ہے میں بنت رسول سے متوصل ہونا چاہتا ہوں امام نے فرمایا علیکہ بے کریمہ دے اہل بیت تو ایسے کر کریمہ اہل بیت سے توصل کر رہا ہے کریمہ اہل بیت سے مبستہ ہو جا اس نے کہا ہاں ہاں مولا میں انہی کی بات کر رہا ہوں میں شہزادی ہی کی بات کر رہا ہوں اسی کریمہ اہل بیت سے متوصل ہونا چاہتا ہوں تو دونوں آئیمہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جس کریمہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے وہ کم میں موسیٰ کاظم کے دختر فاطمہ بنت موسیٰ ہے اے مرشید تو ان کی قبر پہ چلا جا تو ایسے ہی سمجھ جیسے تو انہیں زہرہ کی قبر کو پا لیا کیا بات یہ کہنے کے بعد امام کی آواز آئی کہ جس نے کم میں جا کے ہماری شہزادی فاطمہ کی زیارت کی بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے بقی میں حقیقی قبر زہرہ کی زیارت کی آہا سبحان اللہ تو کیونکہ یہ اثرار پروردگار میں سے اثرار الہی میں سے ایک راز تھا کہ انہوں نے جناب سیدہ کی قبر کو مخفی رکھنا تھا بنت رسول کی قبر کو کیونکہ آج بھی جنت البقی کی روایت جو ہے وہ زیادہ تر روایت میں سے مستند روایت ہے کہ جنت البقی میں قبر زہرہ ہے لیکن تین جگہوں پہ روایات ملتی ہیں کہ ایک مولا من المومنین نے صرف اپنی اہل بیت علیہ السلام کو سابق لے جا کے رات کی تاریخی میں شہدادی کو دفن کیا تھا تو حقیقی قبر کا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کسی کو علم نہیں تو جب شہدادی کی قبر کو چھپا دیا تھا تو عدلِ الہی کے خلاف تھا کہ اگر قبر زہرہ کو چھپا دیا جائے تو متوسلین جو ہے توسل کرنے والے حجات مانگنے والے کس قبر پہ جائے دشمن نے تو قبر حسین پہ بھی حل چلانے کی کوشش کی لیکن کربرا آج بھی زندہ ہے کازمین کا حرم گرانے کی کوشش کی سامرہ آج تک گولیوں کی بھول میں تو اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کے نشان مٹانے کی کوشش کی لیکن خدا نے قبروں کے نشان نہیں مٹ لے دیئے لیکن جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حقیق قبر کے نشان کا مٹانا مخلوق کی طرف سے کوشش نہیں اللہ کی طرف سے ارادہ ہے یہ نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت نے قبر پہ شہدہ کی ہوئی ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ قبر زہرہ ظاہر تو جب اللہ کے اسرار میں سے ایک اسرار یہ ہے کہ وہ قبر زہرہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے ایک امام کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا جیسے وہ اپنی ایک حجت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو یہ تو اللہ کے راز ہیں اس میں تو کیوں کہہ نہیں سکتے تو جب ایک زہرہ کی قبر کو پہ شیدہ رکھا گیا تو عدل الہی کے خلاف ہے کہ متوسلین جو ہیں وہ خالی ہاتھ رہے تو خدا کا عدل تقاضہ کرتا ہے کہ کوئی ایک فاطمہ ہونی چاہیے جس کی قبر زندہ اور موجود تو جو بقیہ میں جا کے سیدہ کی زیارت نہ کر سکے امام نے فرمایا کہ وہ کم میں آئے اور میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کرے وہ بلکل ایسی ہی ہے جیسے اس نے بقی میں جا کے زہرہ کی قبر کی زیارت برہو مرشی نجفی اپنی خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے مصومہ کی قبر کی زیارت کی مصومہ کی حرم کی زیارت کی اور ان کے بیٹے شہابودین مرشی جو ہیں انہوں نے نجف چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سکونت کم میں اختیار کر لی بی بی کے پہلو میں اور آج بھی ان کی قبر سیدہ کی حرم میں ہے مخدومہ کی حرم میں ہے اور ان کا سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ آج بھی کم میں موجود پہلا لکب شہزادی کا مصومہ یہ امام رضا نے دیا دوسرا لکب شہزادی کا کریمہ اہل بید یہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا تیزرا لکب ہے جو بی بی کا زیارت کی کتابوں میں ملتا ہے شفیعہ روز جزا قیامت والدین شفاعت کرنے والی شہزادی شفاعت کا حق میں آگے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے پاس ہے یا اللہ جسے اختیار دے اس کے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ معصومہ کے پاس جو شفاعت کا اختیار ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے قیامت والدین شیعوں کی شفاعت کرنا یہ اختیار اسی شہزادی کے پاس ہے اس شہزادی کا اگلا لکب ہے عالمہ آل عباہ کہ اہل بید علیہ السلام میں سے آل عباہ میں سے یہ عالمہ ویسے تو اس گھر کی ہر شہزادی ہی عالمہ غیر معلمہ ہے لیکن اس شہزادی کو کسرت کے ساتھ عالمہ آل عباہ کہا گیا ہے بیسے تو اگر دیکھا جائے تو معصومہ شام یعنی کہ بنت الحسین ان کے خطبات سے بھی آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے جوانی میں علی بول رہے تھے آپ بنتِ علی فاتح شام شہزادی کے خطبے دیکھیں تو جہاں اس گھر میں اتنی شہزادی آل عالمہ ہیں اس گھر میں اس شہزادی کو بھی آل عالمہ آل عباہ کہا جاتا ہے اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ یہ آل عالمہ آل عباہ کی لکب بی بی کا کہاں سے چلا ایک دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سوالات لے کر مدینہ آئے جب وہ مدینہ پہنچے تو پتا چلا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام دونوں ہی باپ اور بیٹا دونوں ہی شہنشاہ بادشاہ جو تھے وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے امام موسیٰ علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام یہ دونوں آئمہ دونوں شہنشاہ جو ہیں وہ مدینہ سے باہر کہیں کسی غرص کی وجہ سے تشریف لے گئے تھے سوال کرنے والوں نے اپنے سوالات اہلِ بیت علیہ السلام کے دروازے تک پہنچا دیئے اور دروازے تک جا کے قبرِ رسول کی زیارت کی قبرِ رسول کی زیارت کرتے ہوئے وہ ایک رات مدینہ میں ان کا قیام ہوا تو اگلی رات جب وہ دروازہ اہلِ بیت میں پہنچے تو ان سوالات کے اندر ان کے جوابات لکھ کے دروازے تک کنیز نے پہنچا دیئے جب دروازے تک ان تک پہنچے تو انہوں نے خبر انہوں نے سمجھا گئی کہ یقیناً امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ملاقات نہیں کر سکتے ملاقات انہوں نے نہیں کی لیکن ہمارے سوالوں کے جواب دیتے جب وہ تمام خطوط لے کے واپس جا رہے تھے تو جو رستے میں انہوں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی سے ملاقات نسی وہ بڑے حیرام انہوں نے پہ رشان ہوئے انہوں نے کہا فردند رسول ہم تو آپ سے ابھی مل کیا رہے ہیں امام فرمہ میں تو کسی غر سے شہر سے باہر تھا تو اس نے کہا مولا اگر آپ ہوں شہر سے باہر تھے تو گھر میں کون ہے امام فرمہ میری اہلِ بیت انہوں نے کہا آپ کے فرزند امام رضا علیہ السلام جو آنے والے امام وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جنہیں کہ امامت کا آپ واضح تو اور میں ہمیں پیغام دے چکے ہیں تو ہمارے سوالات کے جواب کس نے دیئے امام نے ان سے خطوط لیے اور خطوط لے کے امام نے جو ہی ان خطوط کو پڑھا تو خطوط کو پڑھنے کے بعد بے ساکتا امام موسیٰ قاظر علیہ السلام کی آواز آئی تیرا باپ تجھ پر فیدا ہو اے میری عالمہ اے آلِ امام بیٹی اے میری عالمہ اے آلِ امام بیٹی تیرا باپ تجھ پر فیدا ہو یہ باپ بیٹی پر فیدا نہیں ہو رہا خجت امام فیدا ہو رہا ہے جس پر مخلوق فیدا ہو سے امام کہتے ہیں اور جس پر امام فیدا ہو سے محصول میکم کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی 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 اس حیدادی کا اگلا لقب جو ہے کیونکہ ایک ایک لقب روک رہا ہے الکا بات اتنے ہیں کہ ایک لقب میں ایک گھنٹہ پڑا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں مختصر وقت میں زیادہ اس حیدادی پر گفتگو کیونکہ بہت کم گفتگو اس بی بی کے عنوان سے ہوتی ہے اس میری شہدادی اس میری معصومہ کا ایک اگلا لقب ہے محدثہ آلِ توہا عالمہ آلِ ابا کریمہ اہلِ بیت معصومہ ام اور محدثہ آلِ توہا توہا لقب ہے قرآن میں یاد رسول کا جس میں خدا نے رسول کو توہا کہہ کے بلایا ہے تو آلِ توہا یعنی کہ آلِ رسول محدثہ یعنی کہ جو حدیث کہیں رسول اللہ کے زبانے میں حدیث جو تھی وہ آج تک تو ہم تک پہنچی ہیں وہ آئمہ تاہرین کے مسینے سے پہنچے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے ہم محدثین سے جو حدیث لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام سے منصوب ضرور ہوتی ہے کہ جو بھی ہم تک حدیث پہنچائے گا وہ یا رسول سے سنے گا یا کسی امام سے سنے گا اب میں یہاں پر سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں اگر ہر دور میں صرف نہیں کہ اس دوہزار تیس کی میں بات کر رہا ہوں ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی ریشو سے قریب رہے ہیں لیکن جب جیسے جیسے آپ زمانہیں قدیم میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ عورتوں کی ریشو زیادہ تھی بنسبت مردوں کے مرد جنگوں میں مارے جاتے تھے ایک ایک جنگ میں کئی کئی ہزار مرد مارے جاتے تھے اور جنگیں کسرت کے ساتھ ہوتی تھی بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی تو عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج اسی وجہ سے رائش پایا تھا کہ مرد کم تھے اور مستورات تھوڑی تھی عورتیں زیادہ تھی اور مرد کم تھے تو ہدایت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ مردوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی ہیں بارہ آئیمہ بھی ہیں ان کی حدیثیں بھی ہیں وہ تمام سوالات جن کا تعلق بھل واسطہ بھلا واسطہ عورتوں کے مسائل کے ساتھ ہیں ان تمام مسائل میں شریعت کی طرف سے جو احکامات ملتے تھے وہ احکامات ان مستورات تک پہنچانے کے لیے کون سی شہزادیوں نے کردار ادا کی گئے کون سی ایس کی اسلام کے پاس اصحابہ کی لسٹے تو بہت زیادہ ہیں صحابیات کی کیوں نہیں ہیں یہ بہت فاضح ایک پوائنٹ ہے جو میں ریز کر رہا ہوں اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت سے حدیثیں نہیں لیں گے ہم صحابہ سے حدیث لیں گے ہم روایات اصحاب سے لیں گے ہمارے ہم بہت نسین جو ہیں وہ صحابے پیغمبر ہیں جب آپ صحابے پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر صحابیات کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے کہ اتنے لاکھ صحابی ہیں اور اتنے لاکھ صحابیات بھی ہیں اگر وہ صحابیات ہیں تو ان سے بھی بہت زیادہ حدیث لکل کیوں نہیں لیکن اہلِ بیعت اللہ علیہ السلام کی گھر میں آپ کو ہر دور میں ایسی عالمہ غیر معلمہ شہزادیاں ملیں گی جو رسول کی شریعت کو عالم خواتین تک ایسے ہی پہنچاتی رہیں جیسے ہوجت جو ہے وہ مردوں کی کائنا پر پہنچاتے ہیں کیا بات ہے بے شکت اب ایک حدیث ہے اس معصومہ سے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور یہاں پر میں آپ کے یہ بھی بات واضح کر دوں اور بڑی ذمہ دالی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ جو بہت مشہور ترین حدیث ہے بڑی مشہور ترین حدیث ہے جو شیعہ کر کے بچوں بچوں پر یاد ہے جو آلِ محمد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ شہید ہے اس حدیث کی راویہ معصومہ کم ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی مظلومیت ہے ان شخصیات کی کہ حدیث بچے بچے کو یاد ہے لیکن یہ نہیں پتا کی حدیث ہم تک پہنچانے والا کون ہے جب ہم آئیمہ سے حدیث لیتے ہیں تو ہمارے پاس حدیث کا جو نصب ہوتا ہے جسے علم الرجال میں ہم کہتے ہیں کہ سلسلہِ حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس بڑا پیارہ ہے مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث امامِ جعفر سادق علیہ السلام سے لی ہے تو امامِ جعفر سادق علیہ السلام کی حدیث کو سلسلہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امامِ جعفر سادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن الحسین سے انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے انہوں نے سنا اپنے بابا علی ابن ابن طالب سے اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے اب یہ سلسلہ کتنا مستند سلسلہ ہے کہ رسول سے لے کے حدیث امام سادق تک پہنچی امام قازم علیہ السلام تک پہنچی یا امام تقیل علیہ السلام تک پہنچی سلسلہ معصوم تھا سلسلے میں کوئی بھی کڑی جو ہے وہ غیر محصول نہیں تھے اب مسلد الفواتم سے میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث کا سلسلہ دیکھئے گا وہاں حدیث کا سلسلہ کیا تھا امام کے پیچھے امام امام کے پیچھے امام امام کے پیچھے امام. امام جعف آزاد نے حسین ابن اللہ علیہ السلام سے حسین ابن آلہ علیہ السلام سے اب جو حدیثیں بی بی شہدادی معصوم ہے کم نے روایت کی پوری ایک کتاب ہے مسلم الفواتل وہ سندے جو ہر دور کی فاتمہ نے نکل گئی ابا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پڑھنے گا کیونکہ میں نے بہت سے حدیث تھی جو پن پوائنٹ کی جا سکتی تھی لیکن کیونکہ مجھے خبر تھی کہ میں نے ولایت علی تین سو تیرہ پہ حدیث پڑھنی ہے تو میں نے حدیث وہ ڈھونڈی جو چینل کی میرے سامین کی میرے برادر زیوکار کی میرے عقیدے کی نمائندی کی کیسے بی بی معصومہ کہتی ہے کہ یہ حدیث میں نے سنی فاطمہ بنت موسیٰ کازم نے سنی فاطمہ بنت جعفر سادق سے فاطمہ بنت جعفر سادق نے سنی فاطمہ بنت محمد باکر سے فاطمہ بنت محمد باکر نے سنی فاطمہ بنت زین العابدین سے فاطمہ بنت زین العابدین نے سنی فاطمہ بنت امام حسین سے انہوں نے سنی جناب ام کلسوم سے اور انہوں نے جناب فاطمہ ظاہرہ سنی اللہم سولیلہ محمد و علی محمد یہ کیا کہنے آج کی جشن کا بہترین حدیث کہ موسیٰ قاظم کی بیٹی فاطمہ نے سنا جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ سے جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے سنا محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے سنا زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ سے زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے سنا فاطمہ بندل حسین علیہ السلام سے فاطمہ بندل حسین نے سنا فاطمہ ام کلسوم سے اور فاطمہ ام کلسوم نے سنا فاطمہ ظاہرہ سے یہ ہے فاطمہوں کا سلسلہ ادھر تھا محمدوں کا سلسلہ یہ ہے فاطمہوں کا سلسلہ یہ ہے جبلہ جی ہے سبحان اللہ کیونکہ خبر تھی کہ حدیث اتنی موتبر تھی کہ مردوں میں حدیث گم ہو سکتی ہے عورتوں میں حدیث زندہ رکھنے کے لیے بہترین سلسلہ چاہیے تاکہ کسی دور کی کوئی عورت اس سلسلے پہ اگلی نہ اٹھا سکے کہ سلسلے میں ایک ایسی فاطمہ ہے جس کی حدیث معاذ اللہ ٹھیک نہیں ساری فاطمہوں نے مل کے میں پھر جبلہ کینے لگا ہوں چھے اماموں کی فاطمہوں نے سن لی چھے وقت کی حجت کی فاطمہوں نے اکٹے ہو کے یہ حدیث کہی کہ غدیر خم میں رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فعال علی نرہ حدری یا علی 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 جیئے جبلہ جیئے اے علی کا انکار کرنے والوں اے محمدیت کا انکار کرنے والوں قیامت والے دن اگر تم نے علی کی ولایت کا انکار کیا تو تمہیں صرف محمد اور علی نے ہی پکڑیں گے تمہیں اس دور کی فاطمہ بھی کہیں گی کہ علی کی ولایت تو ہم بھی تمہیں حدیث میں سنا کیا ہی تھے پھر ایک اور حدیث ہے اسی مسلم الفواتم سے ایسا ہی سلسلہ ہے سلسلہ دلکل سیم یہی ہے یہ حدیث جو ہے یہ مجلسی اول جو ہے انہوں نے بہار کی پندروی جلد میں باپ پندرہ میں فضائل شیعہ کے بیان میں نکل کیا پانچ باستوں کے ساتھ پانچ سلسلوں کے بعد جناب فاطمہ بنت محمد موسیٰ قاظم علیہ السلام سے انہوں نے اس حدیث کو نکل کیا وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اپنی بیٹی فاطمہ کو فاطمہ نے بتایا اپنی بیٹی مبلسون کو انہوں نے بتایا اپنی باپ جناب فاطمہ بنت حسین کو انہوں نے بتایا فاطمہ بنت زین العامدین کو انہوں نے سنایا فاطمہ بنت محمد اباقر کو انہوں نے بتایا فاطمہ بنت جعفر کو انہوں نے بتایا فاطمہ بنت موسیٰ قاظم کو کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ شبی محراج جب مجھے آسمانوں میں شیر کرائی گئی تو میں جنت میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت محل دیکھا جو درعی ابیس کا بنا ہوا تھا اس کے درمازے درعی یکود سے شیعہ قیامت والے دن کامیہ پھر ایک حدیث میں نے آپ کو سامنے پڑھ دی کہ بڑی مشہور ترین حدیث ہے محمد 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 شہید پھر ایک حدیث اسی شہدادی نے کہ جب شبی محراج رسول اللہ آسمان کی بلندیوں کو تیہ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے تو رسول اللہ فرمائے میں نے سفید موتیوں کے قصر دیکھا اس کے دروازے پر سچے موتیوں یقود سے راستہ تھا اس پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا اس پردے پر تحریر کیوتی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ قوم یعنی کہ اللہ کے سوا محبود کوئی نہیں محمد کے سوا اللہ کے رسول محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور علی صاحب میں اختیار اللہ کے ولی ہے نارے بالآیت علی ولی اللہ اللہ ہم صلی اللہ محمد وعلی تقریباً چالیس منٹ گزر چکے اور چالیس منٹ میں صرف آپ کے سامنے پانچ الکابات بی بی کے پڑھ چکا اس کے علاوہ اس بی بی کے الکابات میں سے طاہرہ حمیدہ برہ رشیدہ صدیقہ تقیہ نکیہ رازیہ مرضیہ سیدہ اخت الرزا کہ وہ تمام الکابات ہیں جو اس بی بی کی زیارت رہ پڑے گا آپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ آپ بیٹی امام موسیق قاظم علیہ السلام کی ہے اور آپ کی والدہ جناب نجمہ خطور صلوات اللہ اور کیونکہ اب وقت زیادہ گزر گیا تو انشاءاللہ اگر امام رضی علی السلام کے عنوان سے زکاد ہی کے اسی مہینے میں گیارہ یا تئی زکاد کو جو دو آمد اور شہادت کی مجلسے ہیں تو اس میں مولا کی والدہ کا تذکرہ جتنا تفصیلی انداز سے میں کر سکا وہ میں انشاءاللہ کروں گا جناب نجمہ خطوم امام کی والدہ شہدادی کی والدہ اور یکم زکاد 173 ہجری یہ شہدادی کے ضرور ہے اور بہت ضروری بات جو میں آج کے جسن میں کرنا چاہتا تھا اور بڑی ضرورت بھی تھی کہ میں شہدادی کی عنوان سے جب یہ پڑھو تو اس میں اس بات کو ضرور کوڑ کروں تاکہ میرے سننے والے سامحین کے ذہنوں سے یہ بعد جو ہے وہ روز روشن کی طرح آشکار ہو جائے امام رضا علیہ سلام جو ہے ان کا دنیا میں آمد جو ہے ظاہرن وہ 148 148 ہجری ہے اور شہدادی کی دنیا میں آمد جو ہے 173 133 ہجری ہے امام رضا علیہ سلام اور شہدادی کے درمیان 25 سال کا فرق ہے امام رضا علیہ سلام اپنی اس بہن سے 25 سال بڑے تھے اور امام رضا علیہ سلام کی وہ بہن ہے جو مادر اور پدر دونوں طرفین سے امام رضا علیہ سلام کی بہن ہے یعنی کہ ان دونوں کی جو پاک شہدادی ماں تھی وہ ایک تھی 25 سال کا درمیان میں فرق ہے اب اتنا تفصیلی بہاب اس حضادی کی آمد جب دنیا میں ہوئی ہے تو امام علی بن موسی رضا علیہ سلام جو تھے وہ 25 سال بھرپور جوانی کی زندگی تھی اب 25 سال انتظار کیا ہے وقت کی علی نے اس فاطمہ کا کیونکہ آہل بیعت علیہ مسلام کے ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ راز کوشیدہ ہوتے امیر المومنین نے جناب سیدہ کی شہادت کے فوراً بعد بیبو عمل بنین سے شادی نہیں کی تس سال کا عرصہ کے بعد عمل بنین سے شادی ہوئی اور گیاروے سال میں حضرت عباس جب جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد بنی کلاب میں شادی کی جگہ دس سال امیر المومنین نے انتظار کیوں کیا اس دس سال کے درمیان تین اور شہدادی ہیں جن سے شادی آئے جناب عصمہ بن تے عمید سے ہے جناب امامہ سے ہے جناب زینب سے ہے یہ اس عنوان سے میں شاید ایک مائنس سی چینل پر ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ان میں سے جناب امامہ جو تھی وہ محمد بن حنفیہ کی والدہ تھی جناب محمد بن ابی بکر کی والدہ تھی ان کی مکمل سوانے حیات میں اس چینل پر ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن میں یہاں راز بتانا چاہتا تھا کہ دس سال کا عرصہ کی ہوا جب سیدہ کی وسیعت بھی تھی امیر المومنین جانتے بھی تھے کہ شادی بنی کلاب میں کرنی ہے اور عباس جیسے بیٹے کی حسرت بھی تھی تو پھر دس سال کا انتظار اس لیے کروایا تھا کہ کربلا اکسٹ ہجری کو ہونی تھی اور علی کو کربلا میں عباس جوان چاہیے عباس نے کربلا کا انتظار نہیں کیا کربلا نے عباس کا انتظار کیا بے شک اب یہاں کیونکہ امام موسیٰ قاضر علیہ السلام نے لمبا عرصہ زندان میں گزار مات اور جناب معصوم کم سے اللہ نے وہی کام لینا تھا جو زینب بن تی علی سے حسین کے لیے لیا تھا جو ہر دور میں خدا نے ہر حدد کے ساتھ ایک مستور کو زندہ رکھا ہوا تھا تا کہ اس کے قیام کو تقویت پہنچا سکے اس کے پیغام کو بقا دے سکے اب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے لمبا عرصہ قید میں رہنا تھا تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قید کے دوران اس شہدادی کی کفالت اس شہدادی کی نگرانی کون کرتا تو معصوم کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زندان کے دنوں میں جس نے کفالت کی کبھی سر پہ نہیں آئی تھی تھے امام موسیٰ قاظم کے امام کا دور لیکن موسیٰ قاظم علیہ السلام کی امام کے دور میں شہدادی معصومہ کون کو جس نے باب بن کے فالہ تھا وہ علیہ بن موسیٰ رضا تھی تو شہدادی امام علی بن موسیٰ رضا سے امام رضا سے یہ بی بہن بھائی والی محبت نہیں کرتی بیٹی اور باپ والی محبت کرتی اس شہدادی کی امام رضا علیہ علیہ سلام سے محبت جو تھی وہ صرف ایک بہن کی بھائی سے محبت نہیں تھی کیونکہ بی بی امام رضا کی گود میں بلی تھی امام رضا علیہ سلام کے سائے میں جو آم بھی اس شہدادی کی شادی نہیں تھی بلکہ امام موسیٰ قادم علیہ سلام کی اکیس صاحب دادیاں تھے اور اکیس کی اکیس کی شادیاں نہیں تھی اس کے تاریخ کا ایک بڑا مظلومان اور مسائب کا بات ہے اور کیونکہ آج جشن ہے بنی عباس نے ظلم بہت کیا تھا سادات پہ خدا لانت کرے حرم رشید پہ خدا لانت کرے مہدی عباسی پہ خدا لانت کرے ان عباسی بادشاہوں پہ عباسی بادشاہوں نے سادات پہ بہت ظلم کیا سادات کو چن چن کے قتل کیا سادات بنی عباس کے مظالم اگر آپ پڑھیں تو بنی عمیہ سے کسی صورت میں بھی یہ پیچھے نہیں تھے اور ان کا سب سے زیادہ جو مرکز تھا بنی عمیہ جو تھے انہوں نے مدینہ ہو جانا تھا بنی عباس کا مرکز جو تھا وہ بغداد تھا اور سب سے تیز مظالم جو شروع ہوئے وہ امام صادق کے بعد امام موسی قاضم کے دور میں کیونکہ مولا امام جعفر صادق علم کا اتنا کام کر گئے تھے کہ بنی عباس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بنی عباس نے امام جعفر صادق کے علمی کاموں کا امام کا مقابلہ طاقت کے زور پہ کیا اور امام موسی قاضم علیہ السلام کا پورا دور بنی عباس کا ظلم پہ گزر تو اس دور میں صادق یا دوار دیگے جاتے تھے یا صادق حجرت کر جاتے تھے یا صادق اپنی پہچان ختم کر لانے دیتے تو اس دور میں حمصر یا قف نہ ہونے کی بیٹیوں کی شادی اپنی زندگی کے ساڑھے پانچ اور چھے سال امام موسی قاضم علیہ السلام کا زندان کا دور بھی دیکھ پھر یہ شہدادی جو ہے وہ امام علی ابن موسی رضی علی اسلام کو جب محمور رشید ملعون نے توس میں بلال لیا تو بی بی جو ہے ایک سال کے بعد امام رضی قاضم جس میں مولا امام موسی قاضم کی بیٹیا اور بیٹے تھے ان کا مکمل ایک کافلہ بی بی معصوم اے قم کی نگرانی میں توس کی طرف گیا تھا اور بی بی ساوا کی پہاڑی آج تک ہے مقام ساوا تک بی بی کا سفر جو ہے مدینہ سے اس لیے کہ رستے میں بی بی نے پہاڑی سفر کو اس لیے اختیار کیا عبادیوں سے اس لیے نہیں گزری بستیوں سے اس لیے نہیں گزری کہ اولاد امام موسی قاضم کو جان کے شدید خطرات تھے تو لہذا بی بی نے رستہ جو ہے وہ عبادیوں کا نہیں پہاڑوں کا سفر اختیار کیا اور جو ایک ساوا تھا اور اس شہدادی کو ساوا کے قریب مقام پر جب انہوں نے ایک مسجد میں قیام کیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک شخص جس نے خود کو اہل بی علیہ مسلم کا محب ظاہر کیا اور اہل بی سے محبت کا اظہار کیا اور ان کافلے کو اپنے گھر آنے کا بڑا زور لگایا لیکن جب وہ گھر لے کے آنے میں کام یاب نہ ہو زکا تو اس ملاعون نے جب دیکھا کہ اس کافلے کی سرپرستی جو ہے اس کافلے کو جس کی نگرانی میں لے کے جا رہا ہے تو اس ملاعون نے اس عزادی کو کھانے میں زہر دیا اس زہر کی اثر کی وجہ سے بی بی جو ہے وہ زہر ساوا کے کریم ملا تھا اور بی بی شہید کم میں جا کے ہوئی تھی اور کم میں بی بی کا بدفن ہوا آج بی بی کی حرم میں اتنی کرامات ہیں اتنی کرامات ہیں کہ پورا ایک باپ چاہیے وہ واقعات پڑھنے کے لیے کہ لا علاج مریض مشہد میں گئے ہیں اور مشہد میں ایک پورا سہن ہے سہن شفا انہوں نے اپنے آپ کو جا کے سہن شفا کے ساتھ باندھا ہے تو عبام علی بن موسیٰ رضا علی نے کہا کہ اگر شفا چاہتے ہو تو کم پہنچ حسین کربلا سے مریضوں کو کم پہنچاتے علی نجف سے مریضوں کو کم پہنچاتے آج میں شہدادی کا روزہ جو ہے وہ کرامات کا ظہور ہے آج میں شہدادی کے پاک حرم میں وہ موجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں تفصیلی انشاءاللہ شہدادی کی شہادت کے عنوان سے اگر مجلس ہوئی تو اس میں پھر جو تشنگی باقی رہ گئی ہے کہ اس بی بی کی کم میں مقیم ہونا اور امام سرکار ولی الاسر کی آنے کے بعد کم کی حالت کیا ہوگی اس پہ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے تب تک اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا ود مطال میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو ہمیں اہل بیت کی محمد اور معرفت عطا فرمائے میرا مالک میرے بھائی انتصار شاہ صاحب ان کے خانوادہ ان کے دوست ان کے متعلقین دیکھنے والے تمام حاضرین سننے والے تمام سامعین جو جب جس مقت بھی آج کے اس پروگرام اس جشن دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے بیماروں کو شفاعت فرمائے بالخصوص ایک مریض مومنہ جو انتصار شاہ صاحب کے کسی حوالے کے ساتھ مجھ دعا پہنچی ہے میرا مالک انہیں بھی شفاعت فرمائے جو تکلیف میں ہم کی تکلیف فتم فرمائے اور سب سے بڑی دبا ہمیں بلایت امیر المومنین عزداری حسین ابن علی طرفداری جناب سیدہ ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے اور ہمارا شمار قائم کے سچی سپاہیوں میں فرمائے رب بانا تکبل مننا انہ کنت سمید و آمین رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد محمد محمد